اسلام علیکم ایم کلنیکل ڈائیٹیشن آیشان آسر اور آج میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی سربیک زی کے بارے میں جب سے کوویڈ آیا ہے ہم سب لوگ تقریباً ہر گھر میں سربیک زی کے استعمال ہو رہے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہیں جن کو میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گی جو غلط طریقے سے ہم سربیک زی استعمال کر رہے ہیں وہ ڈسکس کروں گی میں اور جو ہم اس در سے استعمال نہیں کر رہے کہ ہم ویٹ کین نہ ہو جائے تو اس چیز کو بھی آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سربیک زی ہے کیا بیسیکلی بہت اچھا ملٹی وائٹمن ہے جو آپ کی قوت مدافعت کو بوسٹ کرتا ہے نام سے پتہ چلتا ہے زی مینز زگ اس کے اندر زنگ کی ایک اچھی مقدار موجود ہے اس کے علاوہ وائٹمن بی وائٹمن سی ہر وہ چیز جو ہماری قوت مدافعت کو بوسٹ کرتی ہے وائٹمن بی وائٹمن سی بھی قوت مدافعت کے لیے بہت زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں وہ دونوں چیزیں بھی ہیں زنگ بھی ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ ہماری قوت مدافعت کے لیے اچھا ہے ہمارے ہیئر کے لیے نیل کے لیے سکن کے لیے بھی یہ بہت اچھا فارمولا ہے انٹل انلیس کوئی مسئلہ اور چل رہا ہے آپ کوئی اور مسئلہ سے مراد یہ ہے خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو آئرن ڈیفیشنسی آپ سر بکزی لے بھی لیں گے تو ظاہر ہے وہ اتنا اچھا ہیلپ نہیں کرے گی جتنا پھر آئرن تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو ہیئر فال وغیرہ کا مسئلہ ایک دفعہ ڈائیگنوزز کرا لیں اس کے بعد اس کا استعمال شروع کریں ویسے سر بکزی کا استعمال کرنے سے آپ کے ہیئر نیل سکن تینوں چیزیں بہتر ہوں گی قوت مدافعت آپ کی سٹرانگ ہوگی اور آپ کی اوورال ہیلتھ ان مل بین کے لیے بھی سر بکزی بہت اچھی ہے استعمال کا طریقہ جو غلطیاں ہم سب کر رہے ہیں ایک تو صبح اٹھ کے ہم ناشتہ کرتے ہیں ناشتے میں جو بھی ہم نے کھایا اس کے ساتھ ہم نے سر بکزی لی اور اوپر سے چائے کا کپ پی لیا یا کافی کا کپ پی لیا یا گرین ٹی پی لی بلکل غلط ہے کوئی بھی ملٹی وائٹمین کوئی بھی چیز کوئی بھی سپلیمنٹ استعمال کر کے اس کے اوپر سے چائے نہیں پی لی نہ چائے نہ گرین ٹی نہ کافی وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے تو اگر آپ ناشتے میں اس کو استعمال کر رہے ہیں ناشتے کے بلکل ساتھ آپ اس کے لیٹسے آپ گرین ٹی استعمال کر لیتے ہیں یا لیمن گرس یا کوئی بھی آپ کہوہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کی ابزورپشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوگی پہلی غلطی یہ کہ اس کو استعمال کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک گھنٹے بعد نہ گرین ٹی نہ بلک کافی نہ ایون کافی بلک کافی نہیں کوئی بھی کافی کسی طرح کے بھی کافی یا چائے وغیرہ کا اپنے استعمال یا دودھ پتی کا استعمال یا کہوے کا استعمال کسی چیز کا اپنے استعمال نہیں کرنا دوسری یہ کہ دودھ کا گلاس پیا اس کے ساتھ سربیکسی لے لی یہ بھی غلط ہے کیلشیم اور زنگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ابزورپشن اچھے طریقے سے نہیں ہونے دیں گے تو یہ نہیں کرنا کہ آپ نے دودھ کے گلاس کے ساتھ سربیکسی چاہے شام میں چاہے رات میں چاہے صبح میں کسی بھی ٹائم آپ نے دودھ پیا اور اس کے ساتھ سربیکسی لے لی یہ نہیں کرنا آپ نے تیسری ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ساری دوائیاں رکھی ہاتھ میں پھکی کی طرح موں میں رکھی اس کے اوپر سے پانی پی لیا وہ بھی غلط ہے کیونکہ اگر ان دوائیوں میں آئرن ہے یا کوئی اور سپلیمنٹ آپ کا چل رہا ہے تو وہ اور زنگ بھی ایک دوسرے کی ابزورپشن جو ہے وہ روک سکتے ہیں استعمال کا طریقہ آئیڈیال طریقہ یہ ہے کہ آپ دوپہر کا کھانا کھا کے اینڈ پہ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ سربیکسی نکل لیں سب سے آئیڈیال اس کے استعمال کا طریقہ یہی ہے لیکن وہی بات کہ ایک گھنٹہ پہلے ایک گھنٹے بعد میں ہرگس چائے نہیں آنی چاہیے سربیکسی کے ساتھ آپ نے چائے کا یا دیری جیسے اگر آپ نے دوپہر کے کھانے میں رائیتہ کھایا ہے اور اس کے اوپر سے سربیکسی لے رہے ہیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے پھر مطلب دونوں چیزیں ایک دوسری کے ابزورپشن کو رکھیں گی تو بہتر یہ ہے کہ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اس کیس میں لے لیا جائے اور ایک گھونٹ پانی کے ساتھ ہی اس کو استعمال جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ جو آپ کا لنچ ہے اس میں سے دیری تھوڑا سا سکپ کر دیں کسی اور ٹائم پہ دیری کو لے جائیں اور لنچ کے ساتھ آپ نے ایک گھونٹ پانی کے ساتھ سربیکسی لے لینی ہے ڈینر کے وقت کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں کچھ لوگ سونے سے پہلے استعمال کر رہے ہیں اتنی اچھی اپزورپشن نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس کو رات کے ٹائم پہ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی سپلیمنٹ وائٹمین ڈی اگر میں لے کر آتی ہوں نا وائٹمین ڈی میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ہر ایک کو ضرورت ہے وائٹمین ڈی کی وائٹمین ڈی جب میں لے کر آتی ہوں تو میں اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں مگلے دن صبح اٹھ کے لیتی ہوں کہ اس کی اچھی سی absorption ہو جائے رات میں اتنی اچھی absorption نہیں ہوتی تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال دن میں کر لیں یا دوپہر کے کھانے کے ساتھ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا دیری کے ساتھ ہرگز اس کا استعمال نہیں کرنا باقی دوائیوں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو کوشش کریں ملٹی وائٹمنز کے ساتھ اس کا استعمال ہرگز صور پر نہ کریں کئی کوئی ایسا وائٹمن نہ ہو جو اس کی absorption کو روکتے استعمال سے پہلے اور بعد میں چائے کا استعمال ہرگز نہیں کرنا بچے اس کا استعمال ہم بچوں کو بھی بغیر دیکھے پوچھے کرا دیتے ہیں استعمال ایک دفعہ ڈاکٹر سے 18 سال سے کم ہو میں جو لوگ ہیں ایک دفعہ ڈاکٹر سے پوچھ کے یا ڈائیٹیشن سے پوچھ کے اس کا استعمال کریں شکریہ